اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہو کھلے طور پر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں یہ سورہ انعام کی ایک سو اکاون نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے پارٹ ٹو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بے حیائی کا کام حرام ہے اب اس کے تین مطلب بیان کیے گئے ہیں پہلا مطلب بے حیائی کے کام کا ہے بدکاری بدفعلی غیر اسلامی طریقے سے اللہ کے بتایا ہوئے طریقے کے خلاف جسمانی تعلق قائم کرنا اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنا جسے ایڈلٹری کہتے ہیں زنا کہتے ہیں یہ ہے بدکاری اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب بھی مر جاؤ اب قریب جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں جو کام اس کام کی طرف لے جا سکتے ہیں اس غلطی کو کرنے پر مدد کر سکتے ہیں ان تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے اور نہ بچنا یہ گناہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب بھی مر جاؤ اب یہ جاننا ضروری ہے اور ہم سب لوگوں کو معلوم بھی ہے پریکٹیکلی اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں وہ عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے حرام کر دیا ہے جن سے نکاح ہمارے لئے حرام کر دیا ہے ان کے علاوہ سے فرینڈلی ریلیشن رکھنا فرینڈلی ٹاک کرنا ان کو فریک کوئنٹلی ویزٹ کرنا یہ سب بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں اپنی ماں اپنی نانی اوپر تک اپنی دادی اوپر تک اپنی بیٹی نیچے تک اپنی پھوپی اپنی خالہ اپنی بہن اپنی بھانڈی کے علاوہ دوسری عورتیں اصل کے لحاظ سے وہ ہیں جن سے بتکلفی سے بات کرنا جن سے بغیر پردے کے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غیر ضروری باتیں کرنا دوستانہ یہ وہ کام ہیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں دنیا میں جو بدکاری کی شکلیں ہیں جو بدکاری کی واقعات ہیں انسیڈنس ہیں ریپ کے وہ سب یہی سے شروع ہوتے ہیں ہمارے معاصرے میں ہماری سوسائیٹی میں ایک بڑا طبقہ ہے جو بدکاری کی اس فیکٹر میں بدکاری سے قریب کرنے والے بدکاری کی طرف لے جانے والے اس کام میں ملوث ہے اس کام کو بہت ہی بغیر کسی خوف کے بغیر کسی گناہ کے حساس کے اس کو کرتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے آج کل موبائل کے زمانے میں چیٹنگ کرنا جو ہمارے محارم نہیں ہیں اور پھر فرینڈلی ریلیشن رکھنا یہ ساری چیزیں انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں اسی طریقے سے تنہائی میں خاص طور سے یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے موبائل کا یوز یہ بھی انسانوں کو گناہ کی طرف بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اس بدکاری کے کام کو اوپینلی کیا جائے یا سیکریٹلی کیا جائے اوٹلی کیا جائے یا کووٹلی کیا جائے ہر حال میں یہ غلط ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو فیکٹرز ہیں اس کی جو مینز ہیں ریزنز ہیں جو اس غلطی میں لوگوں کو ڈریک کر دیتی ہیں ان میں سے چاہے وہ کھلے طور پر ہو یا چھپ کر ہو ان سب سے بچنا ضروری ہوگا اور ان میں سے کسی کو بھی کرنا حرام ہوگا جیسے آپ اپونلی اوپینلی کسی کو بوئی اور گرل فرینڈ نہیں بناتے ہیں لیکن چھپ چھپ کر کے آپ یہ کام کرتے ہیں تو چھپ کر کرنا بھی یہ گناہ ہوگا آپ اوپینلی ووٹلی کسی غیر محرم ریلیٹیوز کو وزٹ نہیں کرتے ہیں فریکوینٹلی اس کے پاس کھلے طور پر نہیں بیٹھتے ہیں لیکن چھپ کر کے بیٹھتے ہیں چھپ کر کے ملتے ہیں چھپ کر کے کھلے طور پر ہسی مزاگ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہوگا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن جو کھلے ہو وہ بھی حرام ہیں اور جو چھپ کر کیے جائے وہ بھی حرام ہیں دوسرا مطلب ہے ہر وہ گناہ ہر وہ جرم جس کا امپیکٹ امپلیکیشنز فار ریچنگ ہو سارے بڑے گناہ جو کینٹیجیس ہو جن کا اثر دور تک معاشرے پر پڑتا ہو وہ فواہش سے مراد ہیں اب ان کو اگر ہاتھ سے پیر سے ظاہری طور پہ کیا جاتا ہے تو یہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا جائے گا اور اگر چھپ کر کے وہ گناہ ہیں تو وہ مَا بَطَن کم ازداق ہو جائیں گے جیسے قتل کرنا چوری کرنا ڈاکے ڈالنا آپریشن اوپنلی کسی کو مارنا پیٹنا ستانا کسی کو لوٹنا یہ مَا ظَهَرَ یہ ایسا فحش کام ہے ایسا ایسا بحیائی کا کام ہے جو کھولے طور پہ اوٹلی کیا جا رہا ہے اور جو کوٹلی ہے سکریٹلی ہے وہ ہے کسی کے لیے دل میں جرن رکھنا حسد رکھنا کسی کے لیے کھینا رکھنا کسی کے لیے غلط پلانی کرنا کسی کو نقصان ستانے اور نیچا کرنے کے لیے دماغ سے سوچنا یہ مابطن ہیں جو چھپا کر کیا جا رہا ہے یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو چھپا کر کیا جا رہے ہیں ایک تیسرا مطلب ہے کہ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سبستے لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ ہے وہ گناہ جن کے بارے میں لوگوں کو گناہ ہونا معلوم نہیں ہوں لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد یعنی نکاح ختم ہو جانے کے بعد طلاق بائین سے بگیر شریع طریقے پر دوبارہ نکاح کیے بگیر رکھنا زندگی گزارنا لوگ اگرچہ اس کو نہ سمجھے نہ جانے لیکن اللہ کی نظر میں یہ جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں یہ جرم کیا جا رہا ہے جو سزا کا باعث ہے جس سے انسان کو سزا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے بحیائی اور بدکاری کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں